پاکستان کے شمال مغربی علاقوں میں طالبان کی پیش قدمی پر امریکہ میں زبردست خطشات کا اظہار کیا جا رہا ہے امریکی کانگریس میں گزشتہ ہفتے ہونے والی ایک ہیرنگ میں بعض ارقین کانگریس نے طالبان کے بڑھتے ہوئے اثر و سوخ سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی جانب سے ضروری عظم کے بارے میں سوال کیا ریاست نیو یورک سے تعلق رکھنے والی ڈیموکرائٹک پارٹی کی رکھنے کانگریس نیٹا لوے ہم پاکستان میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں جب پاکستانیں خود ہی انتہا پسندوں سے لڑنے اور مشکل فیصلے کرنے کے لیے یا تو آماد کی ظاہر نہیں کر رہے ہیں یا خود کو اس قابل نہیں سمجھ رہے لیکن پاکستان اس ناثر کو سختی سے رد کرتا ہے اور اپنے ایک حال یا انٹریو میں صدر زرداری نے کہا کہ پاکستان سے مزید اقنامات کا مطالبہ کرنے کے وجہے سب کو مل کر انتہا پسندے کے خطرے سے نمٹنے کی ضرورت ہے مبسرین کے مطابق پاکستان میں طالبان کی پیش قدمی کے نتیجے میں امریکہ میں تشویش کی سب سے بڑی وجہ پاکستان کے نیوکلر ہتیاروں کا انتہا پسندوں کے قبضے میں چلے جانے کا خطشہ ہے لیکن پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت اس قسم کے خطشات کو قطعی بے بنیاد قرار دیتی ہے جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے اس کے عوام اور سیاسی قیادت کو امریکہ کی جانب سے پاکستان میں ہونے والے ڈرون حملوں پر تشویش ہے اسی محل میں صدر زرداری اور امریکی صدر اوبامہ کے درمیان اگلے ہفتے واشنگٹن میں پہلی سرکاری ملاقات ہو رہی ہے اور مبسرین کا کہنا ہے کہ دونوں رہنما سیاسی امور کے لاوہ اپنے اپنے ممالک میں پائی جانے والے تشویش سے ایک دوسرے کو اگاہ کریں گے ریاست وسکونسن سے تعلق اٹھنے والے ڈیموکرائٹک پارٹی کے رکنے کانگریس ڈیویڈ او بے کہتے ہیں کہ پاکستان کو اپنے ہاں موجود حقیقی خدرات کا ادراک کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں اس وقت بہت سے اناثر اپنے اپنے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ریاست کو درپیش حقیقی خطرے یعنی طالبان سے نمٹنے پر توجہ دی جائے جبکہ امریکہ میں موجود پاکستانیوں کا توقع ہے کہ صدر زرداری اپنے دور واشنگٹن میں اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان اپنے ہاں موجود حقیقی خطرات کو نظر انداز کر رہا ہے کوسر جاوید اردو اخبار پاکستان پوسٹ کے واشنگٹن میں بیورو چیف ہیں میرے خیال میں یہ پرسپشن بالکل غلط ہے کہ پاکستان بلنگ نہیں ہے پاکستان اتنا پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی تباہی اور جتنی دہشتگردی ہو رہی ہے سب یہ وارگیس ٹیررزم کے زورے میں آتی ہے کوسر جاوید نے ہمیں بتایا کہ صدر زرداری کو اپنے دورے میں کن امور پر بات کرنی چاہیے سب سے پہلا ایشو ہے جو وہ ہے پاکستان کے بارے میں جو مرفی جو پراپیگنڈا ہے وہ ختم کیا جائے دوسرا اہم ایشو ہے ڈرون اٹیکس کا تیسرا اہم ایشو ہے کشمیر کا ان تینوں مسئلوں پر زرداری صاحب کو کوئی نہ کوئی کمیٹمنٹ لینی چاہیے یہ ماضی کی طرح پاکستان بڑا اچھا کر رہا ہے پاکستان اچھا کر رہا ہے ان کے جتنے بھی جرنیل جاتے ہیں یا کانگرسمنٹ جاتے ہیں یا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اہلکار جاتے ہیں وہ جب پاکستان میں جاتے ہیں تو بہت زیادہ اپریشیئٹ کرتے ہیں پاکستان بڑا اچھا کام کر رہا ہے وہی لوگ جب امریکہ میں آتے ہیں تو ان کا ٹوٹلی موڈ چینج ہو جاتے ہیں اور وہ سب نکتہ چینی اور تنقید کرنا شروع کر جاتے ہیں پاکستان اور امریکہ میں نئے حکومتوں کے قیام کے بعد مبسرین کے مطابق دونوں موالک کے درمیان تعلقات کے ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے اور اس وقت جس نویت کے چیلنجز درپیش ہیں انہیں دیکھتے ہوئے دونوں قیادتوں کو ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانے کے بجائے مشترکہ حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے کوکپ فرشوری اردو بیو اے واشنگٹن